اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبی کو اپنی آفیت میں رکھے آج آپ حضرات کے ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ شیئر کرنے والا ہوں اکثر لوگ اس میں غلطیہ کرتے ہیں اور یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے عبرستان سے عبر سے لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی بھائی کو عبر میں لیٹاتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں عبر میں لیٹاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جبکہ یہ بالکل سنت طریقہ نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے حرج تو اس میں کچھ نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے سنت طریقہ نہیں ہے آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ سنت طریقہ کیا ہے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو پر خود بھی عمل کریں اور دوسرے تمام دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگ اس طرح کی غلطی اس طرح کی خطائے نہ کریں دوستو جب آپ قبرستان کے اندر جائے قبر کے قریب اگر آپ کھڑے ہو اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ بھئی کوئی غلط کر رہا ہے تو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی میت کو اس طریقے سے دفنائیں بہت چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا دوستو جب بھی میت کو قبر میں لیٹا ہے تو اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے جسم کو ہلک آسا اس کے سیرانے کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے یہ یہی سنت طریقہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں صرف چہرے کو کرتے ہیں جبکہ سنت یہ ہے کہ پورے کو تھوڑا سا ایک بلسہ دے دینا چاہیے کہ اس کا چہرہ بھی اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے دوستو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ اس میں خطائے کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح کہ غلطیاں نہ کریں اس لئے مجھے محسوس ہوا کہ اس پر کچھ ریکارڈ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائے اور اسی طریقے سے اچھی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے دین سیکھنے اور سکھانے والا بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ